ادھیائے دس پرانا مکان ہیری نے ان دونوں کے سامنے یہ پرستاب رکھا تھا کہ وہ بھی اس کی پستک میں سے دیکھنے لیکن رون کو لکھائی سمجھنے میں بہت مشکل آ رہی تھی وہ ہیری سے اسے زور سے پڑھنے کو بھی نہیں کہہ سکتا تھا برنس لگ ہون کو شک ہو جاتا ادھر ہرمائنی سنکلپ کے ساتھ آدھیکارک نردیوشوں کا پالن کر رہی تھی اور جب ان کے کارن اسے ہیری سے کمزور پرنام مل رہے تھے تو وہ زیادہ چڑچڑی ہوتی جا رہی تھی ہیری نے عجیب طریقے سے سوچا کہ ہاں بلڈ پرنس کون ہو سکتا ہے انہیں اتنا سارا ہنوک دیا جا رہا تھا کہ وہ پوری اچس طریقے کاہرہ نرمان نہیں پڑھ سکتا تھا پھر بھی اس نے اسے اُلٹ پُلٹ کر یہ دیکھ لیا تھا کہ پرنس نے اس میں ہرپیز پر اترک نوٹس لکھے تھے یہ الگ بات تھی کہ کئی نردیش کاہرے بنانے سے سمبندت نہیں تھے یہاں وہاں لکھے کچھ نردیش منتروں کی طرح لگ رہے تھے جنہیں پرنس نے خود ایجاد کیا تھا شنیوار کے شام کو جب ہیری رون کو گرن دوار کے ہال میں یہ نردیش دکھا رہا تھا تو ہرمانی چھڑ کر بولی یہ پرنس لڑکی بھی تو ہو سکتی ہے مجھے لگتا ہے کہ اس کی لکھائی لڑکے کے بجائے کسی لڑکی کی دیکھتی ہے ہیری نے کہا ہاف بلڈ پرنس لکھا ہے کوئی لڑکی پرنس کیسے ہو سکتی ہے لگتا تھا ہرمانی کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا اس نے بس تیوریاں چڑھائیں اور اپنی نبند بھوتکی کرن کے صدھانت کو رون سے دور کھنچ لیا جو اسے اُلٹا کر کے پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا ہیری نے اپنی گھڑی دیکھی اور جلدی سے اچھ ستریہ کارڑا نرمان پستک اپنے بیگ میں ڈال لی آٹھ بجنی میں پانچ منٹ ہیں اب مجھے چلنا چاہیے ورنہ ڈمبلڈور کے پاس پہنچنے میں دیر ہو جائے گی ہرمانی نے تتکال اوپر دیکھتے ہوئے کہا گوڈ لک ہم لوگ انتظار کریں گے ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ تمہیں کیا سکھاتے ہیں رون نے کہا امید ہے سب ٹھیک رہے گا پھر وہ دونوں تصویر کے چھیڑ میں سے ہیری کو باہر جاتے ہوئے دیکھتے رہے ہیری ویران گلیاروں میں سے گزرا حالانکہ جب ایک موڑ پر پروفیسر ٹرلونی سامنے آ گئی تو وہ جلدی سے ایک موٹی کے پیچھے چھپ گیا پروفیسر ٹرلونی چلتی سمیں تاش کے گندے پتوں کی گڑھی میں سے پتے نکال رہی تھی اور بدبودہ رہی تھی حکم کی دکی سنکھش انہوں نے بدبودہ کر کہا جب وہ دپکے ہوئے ہیری کے پاس سے گزری حکم کا سبتہ اپشکن حکم کا دہلا ہنزہ حکم کا غلام ایک ساملہ یوک شاید تھوڑا پریشان جو سوال پوچھنے والے کو نا پسند کرتا ہے وہ اس موٹی کے پاس رک گئی جس کے دوسری اور ہیری چھپا تھا انہوں نے چڑکا کہا یہ صحیح نہیں ہو سکتا پھر ہیری کو ان کے دوبارہ چلنے کی آواز آئی حالانکہ وہ اپنے پیچھے ککنگ شیری کی بدبود چھوڑ گئی تھی ہیری نے تب تک انتظار کیا جب تک اسے یہ یقین نہیں ہو گیا کہ وہ چلی گئی ہیں پھر وہ جلدی جلدی چل کر ساتھوی منزل کی گلیاری میں اس جگہ پہنچ گیا جہاں ایک گار گوئل دیوار سے ٹکا کھڑا تھا ایسٹ پاپس ہیری نے کہا گار گوئل اچھل کر ایک طرف ہو گیا اس کے پیچھے کی دیوار ایک اوٹ سرک گئی اور گھماودار پتھر کی سوچارت سیڑی پرکٹ ہو گئی جس پر ہیری کھڑا ہو گیا سیڑی نے ہیری کو ڈمبلڈور کے آفیس کی دروازے تک پہنچا دیا اندر آ جاؤ گوڈ ایوننگ سر ہیری نے کہا اور ہیڈ ماسٹر کے آفیس میں چلا گیا اوہ گوڈ ایوننگ ہیری بیٹ جاؤ ڈمبلڈور نے مسکراتے ہوئے کہا مجھے لگتا ہے کہ سکول میں پہلا سپتہہ مزیدار رہا ہوگا ہاں سر ہیری نے کہا تمہاری ویستتہ اسی بات سے پتا چلتی ہے کہ تمہیں اب تک ایک سزا بھی مل چکی ہے ار ہیری نے عجیب طریقے سے کہا لیکن ڈمبلڈور زیادہ سکت نہیں دکھ رہے تھے میں نے پروفیسر سنیپ سے کہہ دیا ہے کہ تم آج کے بدلے اگلے شنیوار کو ان کی سزا کٹ لوگے اس نے چوری سے چاروں طرف دیکھا تاکہ اندازہ لگا سکے کہ ڈمبلڈور اس شام کو اس کے ساتھ کیا کرنی کی یوجنہ بنا رہے ہیں گولاکار آفیس ہمیشہ جیسا ہی دکھ رہا تھا چاندی کی نازک ینتر جر جر پائیوں والی ٹیبلوں پر کھڑے کھڑے دھواں اڑا رہی تھے اور گھر گھر آواز کر رہے تھے پرانے ہیڈ ماسٹر اور ہیڈ مسٹریسز اپنی تصویروں کے فریم میں اونگ رہے تھے ڈمبلڈور کا شاندار مایہ پنچی جوالہ دروازے کے پاس اپنے اڈے پر بیٹھ کر ہیری کو بڑی دلچسپی سے دیکھ رہا تھا ایسا نہیں لگ رہا تھا جیسے ڈمبلڈور نے دوندو یدھ کے لیے جگہ خالی کی ہو ڈمبلڈور نے کام کی بات کرتے ہوئے کہا تو ہیری میں جانتا ہوں تم یہ سوچ رہے ہوگے کہ میں نے تمہیں کیا پڑھانے کے یوجنا بنائی ہے ہاں سر دیکھو اب تم جان چکے ہو کہ لارڈ وولڈے مانٹ نے تمہیں پندرہ سال پہلے مارنے کی کوشش کیوں کی تھی اس لئے میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب تمہیں کچھ جانکاری دینا ضروری ہو گیا ہے ایک خاموشی چھا گئی آپ نے پچھلے ٹرم کے انت میں کہا تھا کہ آپ مجھے سب کچھ بتانے والے تھے ہری نے کہا اپنی آواز سے دوشہ روپن کے پڑھ کو دور رکھنا مشکل تھا بہرال اس نے آگے جوڑ دیا سر ڈمبلڈور نے شانتی سے کہا ہاں میں نے یہ کیا بھی ہے میں نے تمہیں وہ سب کچھ بتا دیا ہے جو میں جانتا تھا اس کے آگے ہم تتھیوں کی ٹھوس نیو کو چھوڑ کر عجیب و غریب اندازوں کی بھول بھولیا میں چلیں گے جو یادوں کے اوسپسٹ دلدل سے نکلتی ہے ہری یہاں میں بھی اتنا ہی غلط ہو سکتا ہوں جتنا کی ہم فری بیلچر تھا جسے یقین تھا کہ چیز کڑھائیوں کے استعمال کا وقت آ چکا تھا ہری نے کہا لیکن آپ کو لگتا ہے کہ آپ صحیح ہیں نشت روپ سے مجھے ایسا ہی لگتا ہے لیکن جیسا کہ میں پہلے ہی تمہارے سامنے ثابت کر چکا ہوں ہر آدمی کی طرح میں بھی غلطیاں کرتا ہوں سچ تو یہ ہے کہ مجھے یہ کہنے کے لئے معاف کرنا کہ ادھکالش لوگوں سے زیادہ بدھیمان ہونے کے قارن میری غلطیاں زیادہ بڑی ہوتی ہیں سر ہری نے یوں ہی کہا آپ مجھے جو بتانے جا رہے ہیں کیا وہ بھوشوانی کے بارے میں ہیں کیا اس سے مجھے زندہ بچنے میں مدد ملے گی اس کا بھوشوانی سے بہت لینا دینا ہے ڈمبل ڈور نے اتنے ہی آرام سے کہا جیسے ہری نے اگلے دن کے موسم کے بارے میں سوال پوچھا ہو اور مجھے نشت روپ سے آشا ہے کہ اس سے تمہیں زندہ بچنے میں مدد ملے ہی ڈمبل ڈور اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور ڈیس کے کونے سے نکل کر ہری کے پاس سے گزرے ہری نے اتھ سکتا سے اپنی کرسی پر مڑ کر دیکھا کہ ڈمبل ڈور دروازے کے پاس والی علماری پر جھک رہے تھے جب ڈمبل ڈور سیدھے کھڑے ہوئے تو وہ پتھر کا ایک جانا پہ جانا کھوکلا پاتر پکڑے تھے جس پر عجیب سے نشان اکیرے ہوئے تھے انہوں نے سمرتی پاتر کو دیسک پر ہری کے سامنے رکھ دیا تم چندت دیکھ رہے ہو ہری سچمچ سمرتی پاتر کو تھوڑے در سے دیکھ رہا تھا یہ عجیب پاتر ویچاروں اور یادوں کے سنگرہوں کو دکھاتا تھا اس کے ساتھ ہری کے پرانے انبھا گیان وردک لیکن اصحج تھے جب اس نے آخری بار اس کے پدارت کو کریدہ تھا تو وہ جتنا دیکھنا چاہتا تھا اس سے کہیں زیادہ دیکھ لیا تھا لیکن ڈمبل ڈور مسکرا رہے تھے اس پار تم میرے ساتھ اسمرتی پاتر میں جا رہے ہو اور اسے بھی اوسامان نے بات یہ ہے کہ ہم انمتی سے جا رہے ہیں ہم کہاں جا رہے ہیں سر ہم واب اوگڈین کے یاد کے بھیتر جا رہے ہیں ڈمبل ڈور نے اپنی جیب سے کانچ کی ایک ششی نکالتے ہوئے کہا جس میں چاندی جیسا سفید پدارت گھومڑ رہا تھا باب اوگڈین کون تھا وہ جادوی کانون پالن بیبھاگ میں تھا ڈمبل ڈور نے کہا کچھ سمیں پہلے اس کی مرتی ہو گئی لیکن اس سے پہلے میں نے اس کا پتہ لگا کر اسے یا یاد دینے کے لیے رازی کر لیا تھا ہم اس کے ساتھ ایک یادرہ کرنے جا رہے ہیں جو اس نے اپنے کام کے سلسلے میں کی تھی اب تم کھڑے ہو جاؤ ہیری لیکن ڈمبل ڈور کو کانچ کی ششی کا ڈھککن کھولنے میں مشکل آ رہی تھی ان کا گھائل ہاتھ سخت اور درد میں لگ رہا تھا کیا یہ کام میں کروں سر کوئی بات نہیں ہیری ڈمبل ڈور نے اپنی چھڑی ششی کی طرف کی اور اس کا کورک بہار اڑ گیا سر آپ کے ہاتھ میں یہ چھوٹ کیسے لگی ہیری نے دوبارہ پوچھا اور کالی ہو چکی انگلیوں کو وطرشنا تتہ کرونا کے ملے جلے بھاؤ سے دیکھا ابھی اس کہانی کو سنانے کا وقت نہیں آیا ہے ہیری ابھی نہیں ابھی ہمارا باب آگڈین کے ساتھ اپوائنمنٹ ہے ڈمبل ڈور نے ششی کے چاندی جیسے پدارت کو اسمرتی پاتر میں اڑیل دیا جہاں یہ گھومڑنے اور چمکنے لگا یہ نہ تو درو تھا نہ ہی گیس پہلے تم ڈمبل ڈور نے پاتر کی اور اشارہ کرتے ہوئے کہا ہیری آگے کی طرف چھک گیا اس نے گہری سانس لی اور اپنا چہرہ چاندی جیسے پدارت میں ڈال دیا اسے لگا کہ اس کے پیر آفیس کے فرش کو چھوٹ چکے ہیں وہ گھومرتے اندھیرے کے بیچ گر رہا تھا اور پھر اچانک تیز دھوپ میں پلکیں مچ مچا رہا تھا اس کی آنکھیں دھوپ کی ابھیست ہو پاتیں اس سے پہلے ہی ڈمبل ڈور بھی اس کے پاس آ گئے وہ ایک کاؤں کی گلی میں کھڑے تھے جس کے دونوں طرف اونچی اور بے ترتیب باغڑ تھی گرمی کا موسم تھا اور آسمان نیلا تھا ان کے لگوک دس فٹ آگے ایک ناٹا اور موٹا آدمی کھڑا تھا جو بہت موٹا چشمہ پہنے تھا چشمے کی وجہ سے اس کی آنکھیں کسی بندو جتنی چھوٹی دکھ رہی تھی وہ لکڑی کے ایک سائن بورڈ کو پڑھ رہا تھا جو سڑک کی بائیں طرف کی جھاڑیوں سے باہر نکل رہا تھا ہیری جانتا تھا کہ یہی آدمی آگڈین ہوگا کیونکہ وہی اکیلہ دکھ رہا تھا اور وہ اس طرح کے عجیب کپڑے پہنے تھا جو اکثر انوہوہین جادوگر مگلو دکھنے کی کوشش میں پہنتے ہیں اس نے ایک دھاریدار ون پیس سویمنگ کاؤسٹیوم کے اوپر ایک پراک کوٹ اور سپیٹس پہن رکھی تھے اس سے پہلے کہ ہیری اس کے عجیب اور غریب خلیوں کو ٹھیک سے دیکھ پا تھا آگڈین تیزی سے سڑک پر آگے چلنے لگا ڈمبلڈور اور ہیری بھی اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگے جب وہ لکڑی کے سائن بورڈ کے پاس پہنچے تو ہیری نے دیکھا کہ اس میں دو دشائیں بتائی گئیں تھیں جس دشا سے وہ آئے تھے اس کی طرف اشارہ کر رہے نشان پر لکھا تھا گریٹ ہنگلٹن پانچ میل جس دشا میں آگڈین گیا تھا اس دشا میں اشارہ کر رہے نشان پر لکھا تھا لٹل ہنگلٹن ایک میل پرشتہ ایک سو اسی کچھ دور تک چلنے پر انہیں باغڑ نیلے آسمان اور لہراتے فروک کوٹ والی آکرتی کے علاوہ کچھ نظر نہیں آیا پھر گلی بائیں طرف کھوم گئی اور ایک پہاڑی کے دھلان پر اترنے لگی جس سے انہیں اچانک اپنے سامنے پوری گھاٹی کا اپرتیاشت نظارہ دکھنے لگا ہیری کو ایک گاؤں دکھا جو نشت روپ سے لٹل ہنگلٹن ہی ہوگا یہ گاؤں دو اونچے پہاڑیوں کے بیچ بنا تھا اس کا چرچ اور قبرستان ساف دکھ رہا تھا گھاٹی کے پار دوسری طرف کی پہاڑی پر ایک آکرشک مکان بنا تھا جس کے چاروں طرف مخملی ہریالی تھی تیکھی دھلان کے کارن آگرین تھوڑی تیزی سے اترنے لگا تھا ڈمبلڈور نے بھی اپنے قدم تیز کر دیے اور ان کے ساتھ چلنے کے لیے ہری بھاگنے لگا اس نے سوچا کہ شاید انہیں لٹل ہنگلٹن تک جانا ہوگا جب اس لگ ہون سے ملنے گئے تھے اسی رات کی طرح اس نے آج بھی سوچا وہ اتنی دور سے وہاں کیوں جا رہے ہیں جلدی ہی اسے پتا چل گیا کہ اس نے غلط انمان لگا لیا تھا کہ وہ لٹل ہنگلٹن تک جا رہے ہیں گلی داہینی طرف کھویں اور جب وہ موڑ پر مڑے تو انہوں نے دیکھا کہ آگرین کے فروک کوٹ کا کونہ باغڑ کے ایک بڑے سے چھیت سے غائب ہو رہا ہے ڈمبلڈور اور ہری اس کے پیچھے ایک سکری کچھی پکڈنڈی پر چننے لگے جس کے دونوں طرف زیادہ اونچی اور جنگلی باغڑ لگی تھی گھماودار راستہ پتھروں اور گڑھوں سے بھرا تھا پہلے کی ہی طرح یہاں بھی ڈھلان تھی راستہ نیچے کے اندھیرے پیڑوں کے جھرمٹ کی طرف جاتا لگ رہا تھا نشت روپ سے راستہ جلدی ہی جھرمٹ کے پاس آ کر کھل گیا ڈمبلڈور اور ہری آگڈین کے پیچھے پیچھے رک گئے کیونکہ وہ ٹھہر گیا تھا اور اس نے اپنی چھڑی نکال لی تھی بادل ویہن آسمان کے باوجود سامنے کے پرانے پیڑ تھنڈی چھایا دے رہے تھے اور کچھ پل پاد ہی ہری کو ایک امارت دکھی جو پیڑوں کے بیچ میں آدھی چھپی ہوئی تھی اسے یہ جگہ گھر بنانے کے حساب سے بہت عجیب لگی یا پھر یہ نرڈے عجیب لگا کہ پیڑوں کو اتنے قریب لگنے دیا جائے جس سے ساری روشنی چھپ جائے اور نیچے کی گھاٹی کا سندر نظارہ نہ دیکھے اس نے سوچا کہ کیا اس میں لوگ رہتے ہوں گے اس کی دیواریں کائیدار تھیں اور چھت کے اتنے سارے کویلو گر گئے تھے کہ کئی جگہوں پر لٹھے دیکھنے لگے تھے اس کے چاروں طرف بچھو بوٹی اوگائی تھی جس کے کونے ان چھوٹی کھڑکیوں تک پہنچ رہی تھے جو دھول کی موٹی پرت سے ڈھکی تھی جیسے ہی وہ اس نتیزے پر پہنچا کہ یہاں کوئی نہیں رہ سکتا ایک کھڑکی دھار سے کھلی اور اس میں سے ہلکا سا دھوا نکلا جیسے کوئی کھانا بنا رہا ہو اوگڈین دھیرے سے اور ہیری کو ایسا لگا کہ سافدھانی سے آگے چلا جیسے ہی پیڑوں کی گہری چھایا اس پر پڑی وہ دوبارہ ٹھہر کر سامنے والے دروازے کو گھورنے لگا جس پر کسی نے ایک مرے ہوئے ساپ کو کیل سے ٹھونک دیا تھا ایک سرسراہٹ ہوئے اور سب سے پاس والے پیڑ سے ایک پھٹے حال آدمی کود گیا وہ اوگڈین کے چھیک سامنے کودا تھا جو اتنی تیزی سے پیچھے اچھلا کہ اپنے فروک کوٹ کے سرے پر کھڑا ہو گیا اور لڑ کھڑا گیا یہاں تمہارا سواگت نہیں ہے ان کے سامنے کھڑے آدمی کے بال اتنی موٹے تھے اور ان پر اتنی دھول جمی تھی کہ ان کے اصلی رنگ کا اندازہ لگانا مشکل تھا اس کے کئی دانت غائب تھے اس کی آنکھیں چھوٹی اور کالی تھیں تتھا وہی وپریت دشاؤں میں گھور رہی تھی بہرحال وہ ہاتھ سے اسپاد نہیں ڈھراؤنا دکھ رہا تھا ہیری آگڈین کو دوش نہیں دے سکتا تھا کہ بولنے سے پہلے وہ کئی قدم پیچھے ہٹ گیا اور گوڈ مارننگ میں جادو منترالہ سے آیا ہوں یہاں تمہارا سواگت نہیں ہے آگڈین نے کھبرا کر کہا اور مجھے افسوس ہے میں آپ کی بات نہیں سمجھ پایا ہیری کو آگڈین بہت مند بدھی لگا ہیری کی رائے میں اجنبی اپنی بات بہت سپشتتہ سے کہہ رہا تھا خاص طور پر جب وہ اپنے ایک ہاتھ میں چھڑی لہرہ رہا تھا اور دوسرے ہاتھ میں چھوٹا تدہ خون سے لطپت چاکو گھما رہا تھا ڈمبلڈوڑنے دھیرے سے کہا مجھے یقین ہے کہ تم اس کی بات سمجھ گئے ہوگے ہیری ہیری نے تھوڑی حیرانی سے کہا ہاں آگڈین کیوں نہیں سمجھ لیکن جیسے ہی اس کی آنکھیں دروازے پر لٹکے مرے ہوئے سانپ پر پڑی وہ اچانک سمجھ گیا وہ سرپ بھاشا بول رہا ہے بہت بڑھیا ڈمبلڈوڑنے سر ہلاتے ہوئے اور مسکراتے ہوئے کہا پھٹے حال آدمی اب ایک ہاتھ میں چھڑی اور دوسرے ہاتھ میں چاکو لے کر آگڈین کی طرف بڑھ رہا تھا پرشت ایک صبح آسی اب دیکھو آگڈین نے کہنا شروع کیا لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی ایک دھماکہ ہوا اور آگڈین زمین پر گر گیا اس کے ہاتھ اس کی ناک پر تھے اور اس کے انگلیوں کے بیچ سے ایک بدبودار پیلا پدارت نکل رہا تھا مورفن ایک تیز آواز آئی ایک بڑھا آدمی مکان سے تیزی سے باہر نکلا اور اس نے نکلنے کے بعد دروازہ تھڑام سے بند کر دیا جس سے مرا ہوا سانپ لہرانے لگا یہ آدمی پہلے والی سے زیادہ ناٹا تھا اور اس کا ڈیل ڈال عجیب تھا اس کے کندے بہت چوڑے تھے اور ہاتھ بہت زیادہ لمبے اس کی آنکھیں چمکیلی پھوری بال چھوٹے اور علجے ہوئے تتہ چہرہ جھریوں سے بھرا تھا کل ملا کر وہ کسی طاقتور بوڑھے بندر جیسا لگ رہا تھا بوڑھا آدمی چاکو والے آدمی کے پاس آ کر رک گیا جو زمین پر پڑے آگڈین کو دیکھ کر ہس رہا تھا بوڑھے آدمی نے آگڈین کو دیکھتے ہوئے کہا منطرہ لے ہے نا صحیح ہے آگڈین نے غصے سے اپنا چہرہ پہنچتے ہوئے کہا اور آپ مجھے لگتا ہے میسٹر گونٹ ہوں گے ہاں گونٹ نے کہا اس نے آپ کے چہرے پر مار دیا ہے نا ہاں آگڈین نے تیزی سے کہا آپ کو یہاں اپنے آنے کی سوچنا پہلے دے دینی چاہیے تھی ہے نا گونٹ نے آکرامک انداز میں کہا یہ نجی جائداد ہے اگر یہاں پر کوئی بھی جبرن کھوساتا ہے تو میرے بیٹے کو خود کو بچانے کا پورا دکار ہے وہ خود کو کس سے بچا رہا تھا آگڈین نے دوبارہ کھڑے ہوتے ہوئے کہا گھس پیٹھیوں سے آوارہ لوگوں سے مگلوں اور گندگی سے آگڈین نے اپنی چھڑی اپنی ناک کی طرف کی جس میں سے اب بھی پیلے پس جیسی چیز نکل رہی تھی اس کا پروہ تتکال رک گیا مسٹر گونٹ نے اپنی مہوں کے کونی سے مورفین سے کہا گھر کے اندر جاؤ بحیث مت کرو اس بار ہیری سرپ بھاشا کے لیے تیار تھا اور حالانکہ وہ کہے گئے شبد سمجھ سکتا تھا لیکن وہ جانتا تھا کہ آگڈین کو صرف حصہ کی آواز ہی سنائی دی ہوگی ایسا لگ رہا تھا کہ مورفین یہ بات نہیں ماننا چاہتا تھا لیکن جب اس کے پتا نے اسے خطرناک انداز میں گھورا تو اس نے اپنا ارادہ بدل دیا پرشٹ ایک سو تیراسی وہ عجیب چل کر آرام سے اس مکان تک گیا اور اندر جانے کے بعد دروازہ دھرام سے بند کر دیا جس سے سام ایک بار پھر جھونے لگا مسٹر گونٹ میں یہاں آپ کے بیٹے سے ملنے آیا ہوں آگڈین نے کہا جب اس نے اپنے کوٹ کے سامنے لگے پس کے آخری افشش کو دیکھا وہ مورفین تھا ہے نا ہاں وہ مورفین تھا بڑے آدمی نے اداسینتا سے کہا پھر اس نے اچانک آکرامک انداز میں پوچھا کیا تمہارا خاندان شد خون والا ہے آگڈین نے تھنڈے پن سے کہا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے آگڈین کے پرتی ہری کا سممان بڑھنے لگا یہ سپشت تھا کہ اس باری میں گونٹ کی بھابنائے الگ تھیں اس نے آگڈین کے چہرے کو گھورا اور نشت روپ سے آہت کرنے والے انداز میں بدھ بدھ آیا اب میں سمجھا میں نے تمہارے جیسے تھوبرے گاؤں میں دیکھے ہیں آگڈین نے کہا اگر آپ نے اپنے بیٹے کو گاؤں والوں پر چھوڑ دیا ہے تو آپ نے ضرور دیکھیں ہوں گے شاید ہمیں اندر چل کر بات چیت کرنی چاہیے اندر؟ ہاں مسٹر گونٹ میں آپ کو پہلی بتا چکا ہوں میں یہاں مورفین کے بارے میں بات کرنے آیا ہوں ہم نے ایک اولو بھیجا تھا گونٹ بولا اولوان کا میرے یہاں کوئی کام نہیں ہے میں چٹھیاں کھولتا ہی نہیں ہوں تب تو پھر آپ یہ شکایت نہیں کر سکتے کہ آپ کو میرے آنے کی جانکاری نہیں ملی آگڈین نے کھیشتے ہوئے کہا میں یہاں پر جادوی کانون کی ایک گمبھیر اوہلنا کے کاران آیا ہوں جو آج صبح مو اندھیرے ہوئی تھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے گونٹ گر جا تو پھر اس نرک میں چلو اور اس سے تمہارا بیڑا گر کھو گھر میں تین چھوٹے کمرے دکھ رہے تھے دو دروازے مکھے کمرے سے جاتے تھے مکھے کمرہ کچن اور لیونگ روم کا ملا جولا روپ تھا مورفن دھواں نکالتی آگ کے پاس ایک گندی کورسی پر بیٹھا ہوا تھا اور ایک زندہ ساپ کو اپنی موٹی انگلیوں کے بیچ مروڑتے ہوئے سرپ بھاشا میں اس سے دھیرے دھیرے کہہ رہا تھا پرشت ایک سو چوراسی فرش پر فس لو مورفن کے ساتھ اچھے سے رہنا مرنہ وہ تمہیں دروازے پر کیل سے ٹانگ دے گا کھلی کھڑکی کے پاس والے کونی سے کھڑ کھڑ کی آواز آئی جس سے ہیری کو احساس ہوا کہ کمرے میں کوئی اور بھی تھا یہ ایک لڑکی تھی جس کی چھنی ہوئی بھوری پوشاک اس کے پیچھے والی گندی دیوار کے ہی رنگ کی تھی وہ ایک گندے کالے سٹوپ پر دھوما اڑاتے برتن کے پاس کھڑی تھی اور اس کے اوپر کے گندے دکھ رہے برتنوں تتہ تشتریوں کے شیلف میں ادھر ادھر ہاتھ ڈال رہی تھی اس کے بال روکھے اور بے جان تھے اس کا چہرہ سامانے پیلا اور تھوڑا بھاری تھا اس کی آنکھیں اس کے بھائی کی طرح ہی وپریت دشاؤں میں دیکھ رہی تھی وہ دونوں پرشوں سے تھوڑی زیادہ ساف دکھ رہی تھی لیکن ہیری نے سوچا کہ اس نے اتنا پراجت انسان پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا میری بیٹی میروپی ہے گونٹ نے تھوڑے سنکوچ سے کہا جب آگڈین نے اس کی طرف سوالیاں نگہہ ڈالی گوڈ مارننگ آگڈین نے کہا میروپی نے کوئی جواب نہیں دیا بلکہ اپنے پتا پر ایک ڈری ہوئی دشتی ڈال کر کمرے کی طرف پیٹ گھومالی اور شیلف پر برتن جماتی رہی اچھا میسٹر گونٹ آگڈین نے کہا ہم سیدھے مدے پر آتے ہیں ہمارے پاس یہ یقین کرنے کا کارن ہے کہ آپ کے بیٹے مورفن نے کل دیر رات کو ایک مگلو کے سامنے جادو کیا تھا ایک کانفوڑ ادھما کا ہوا میروپی کے ہاتھ سے ایک برتن گر گیا تھا اسے اٹھاؤ گونٹ اس پر چلیایا اس طرح اٹھا رہی ہو کسی گندے مگلو کی طرح فرش سے اٹھا رہی ہو تمہاری چھڑی کس لیے ہے وایات گندی لڑکی مستر گونٹ پلیز آگڈین نے صدمے بھری آواز میں کہا جب برتن اٹھانے کے بعد آل ہو گیا اور اس کے ہاتھ سے دوبارہ برتن چھوٹ گیا اس نے کانپتے ہوئے جیب سے چھڑی نکالی برتن کی طرف اشارہ کیا اور جلدی سے ایک منتر بودھ بودھ آیا جس سے برتن فرش کے پار جا کر سامنے والی دیوار سے ٹکر آیا اور دو حصوں میں ٹوٹ گیا مورفن پاگلوں کی طرح کھل کھلایا گونٹ چللایا اسے ٹھیک کرو بیکار لڑکی اسے ٹھیک کرو پرشت 185 میروپی لڑکھڑاتے ہوئی کمرے کے پار گئی لیکن اسے اپنی چھڑی اٹھانے کا سمیں مل پاتا اس سے پہلے ہی آگڈین نے اپنی چھڑی اٹھا کر دھڑتا سے کہا مرمتو برتن تلکال جڑ گیا گونٹ کو دیکھ کر ایک پل کیلئے تو لگا جیسے وہ آگڈین پر چلانے والا ہو لیکن بعد میں اس نے اپنا ارادہ بدل لیا اس کے بجائے وہ اپنی بیٹی پر ویان کرتے ہوئے بولا تمہاری قسمت اچھی تھی کہ منترالے کا یہ بھلا آدمی یہاں پر موجود تھا ہے نا شاید وہ تمہیں مجھ سے دور لے جائے شاید اسے گھٹیا ناکارہ لوگوں سے دکت نہ ہوتی ہو کسی کی طرف دیکھے بنا اور آگڈین کو دھنیوات دیے بنا میروپی نے برتن اٹھایا اور اسے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے شیلف پر رکھ دیا پھر وہ بلکل اس طرح کھڑی رہی اس کی پیٹ گندی کھڑکی اور سٹوو کے بیچ کی دیوار سے ٹکی ہوئی تھی جیسے وہ پتھر میں دھنس کر اوچھل ہونا چاہتی ہو مسٹر گانٹ آگڈین نے دوبارہ شروع کیا جیسا میں نے کہا ہے میرے آنے کا کارن میں نے پہلی بار میں ہی تمہاری بات سن لی تھی گانٹ نے تیزی سے کہا تو اس سے کیا مورفن نے اس مگلو کو مزہ چکھا دیا اس سے کیا آگڈین نے گمبھیرتا سے کہا مورفن نے جادو گروں کا کانون توڑا ہے مورفن نے جادو گروں کا کانون توڑا ہے گانٹ نے گاتے ہوئے آگڈین کی آواز کی نکل کی مورفن دوبارہ کھل کھلایا اس نے ایک گندے مگلو کو سبق سکھایا ہے اب یہ بھی غیر کانونی ہو گیا ہے نا ہاں آگڈین بولا ہاں یہ غیر کانونی ہے اس نے اپنے بھیتر کی جیب سے ایک چھوٹا چرم پتر نکالا اور اسے کھولا یہ کیا ہے اس کی سزا گانٹ نے کہا جس کی آواز اب غصے کے کارن اونچی ہو گئی تھی یہ منترالے میں ہونے والی سنوائی کا سمن ہے سمن سمن تم کون ہوتے ہو جو میرے بیٹے کو سنوائی کے لیے کہیں بھی بلا لوگے میں جادوی کانون پالن دستے کا پرمک ہوں آگڈین نے کہا اور تم نے ہمیں گندی نالی کا کیڑا سمجھا ہے گانٹ چل لائے اور اپنے سینے کی طرف ایک گندے پیلے ناکھون کیلئے تو ہیری کو لگا کہ گونٹ ہاتھ سے کوئی بھدی مدرہ بنا رہا ہے لیکن پھر اسے احساس ہوا کہ وہ آگڈین کو کالے پتھر والی بھدی انگوٹھی دکھا رہا تھا جو اس نے اپنی بیچ والی انگلی میں پہن رکھی تھی وہ اسے آگڈین کی آنکھوں کے سامنے لہر آ رہا تھا اسے دیکھ رہے ہو اسے دیکھ رہے ہو جانتے ہو یہ کیا ہے جانتے ہو یہ کہاں سے آئی ہے صدیوں سے یہ ہمارے پریوار میں ہے ہمارا خاندان صدیوں پرانا ہے اور شد خوند والا ہے پتا ہے مجھے اس کے لئے کتنی رقم دینے کا پرستاو رکھا گیا تھا ساتھی پتھر پر مڑھا پیوریل کوٹ آف آمس بھی مجھے پتا نہیں ہے آگڈین نے پلکیں چپکاتے ہوئے کہا جب انگوٹھی اس کی ناک کے ایک انچ پاس سے نکلی اور یہ بات مدے سے ہٹ کر ہے مسٹر گونٹ آپ کے بیٹے نے غصے بھری چیک کے ساتھ گونٹ اپنی بیٹی کی طرف بھاگا ایک پل کیلئے تو ہیری نے سوچا کہ وہ اس کا گلہ دبانے والا ہے کیونکہ اس کا ہاتھ اس کے گلے کی طرف بڑھ رہا تھا اگلے پل وہ گردن کی سونے کے چین سے کھینچ کر اسے آگڈین کی طرف لا رہا تھا اسے دیکھ رہے ہو اس نے آگڈین سے گرستے ہوئے پوچھا اور اس کی طرف سونے کا ایک بھاری لوکٹ ہلایا جبکہ میروپی گلہ دبنے کے کارن سانس لینے کے لیے چھٹ پٹانے لگی میں دیکھ رہا ہوں میں دیکھ رہا ہوں آگڈین نے جلدی سے کہا ناک شکتی کا ہے گونٹ نے چلا کر کہا ناگیش ناک شکتی کا ہم ان کے آخری جیوت وارث ہیں تمہیں اس باری میں کیا کہنا ہے بولو مسٹر گونٹ آپ کی بیٹی آگڈین نے دہشت میں کہا لیکن تب تک گونٹ میروپی کو چھوڑ چکا تھا وہ لڑکھڑاتی ہوئی دور چلی گئی اس نے کمرے کے کونے کی طرف پیٹ کر کے اپنی گردن سہلائی اور تیزی سے سانس کھینجی تو گونٹ نے ویجائی انداز میں کہا جیسے اس نے ابھی ابھی ایک جتل بات کو ثابت کر دیا ہو اور اب اس پر کوئی ویوات نہیں ہو سکتا ہم سے اس طرح باتیں مت کرو جیسے ہم تمہارے جوتے کی دھول ہوں شد خون کی کئی پیڑھیا سبھی جادوگر مجھے یقین ہے کہ تم اپنے بارے میں ایسا نہیں کہہ سکتے پرشت ایک سو ستاسی پھر اس نے آگڈین کے پاس فرش پر تھوک دیا مورفن ایک بار پھر کھل کھلایا میروپی کھڑکی کے پاس دپکی ہوئی تھی اس کا سر جھکا ہوا تھا اور اس کا جہرہ اس کے روکے بالوں میں چھپا ہوا تھا وہ کچھ نہیں بولی مسٹر گونڈ آگڈین نے سنکلپ کے ساتھ کہا مجھے لگتا ہے کہ اس ماملے سے آپ کے یا میرے پوروجہوں کا کوئی لینہ دینا نہیں ہے میں یہاں پر مورفن کے کارن آیا ہوں مورفن اور اس مگلو کے کارن جسے مورفن نے کل رات کو پریشان کیا تھا ہماری جانکاری کے انوسار اس نے چرم پتر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا مورفن نے اس مگلو پر منتر مارا تھا جس سے اسے بہت دردناک پھوڑے ہو گئے تھے مورفن نے کلکاری بھری چپ رہو لڑکے گونڈ نے سرپ بھاشا میں گھر راتے ہوئے کہا اور مورفن خاموش ہو گیا اور اگر اس نے ایسا کیا تو اس سے کیا گونڈ نے آگڈین سے آویش میں کہا مجھے امید ہے کہ تم نے اس مگلو کا گندہ چہرہ ساف کر دیا ہوگا اور اس کی یاد داشت سدھار دی ہوگی اصلی بات یہ نہیں ہے میسٹر گونڈ آگڈین نے کہا یہ ایک نحتی نردوش مگلو پر کیا گیا اناوشک حملہ تھا اوہ تمہیں دیکھتے ہی میں سمجھ گیا تھا کہ تم مگلو پریمی ہو گونڈ نے ویانگ سے کہا اور فرش پر دوبارہ تھوک دیا اس طرح کی باتوں کا اس مدے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے آگڈین نے دھرتا سے کہا آپ کے بیٹے کی نظریے سے اس پشت ہے کہ اسے اپنی غلطی پر ذرا بھی افسوس نہیں ہے اس نے اپنے چرم و پتر کی طرف دوبارہ دیکھا مورفن چودھے ستمبر کو سنوائی کے لیے آئے گا اس سنوائی میں وہ اس عاروب کا جواب دے گا کہ اس نے ایک مگلو کے سامنے جادو کا استعمال کیا اور اسے کسٹ پہنچایا آگڈین بیچ میں ہی رک گیا گھوڑوں کی ٹاپوں اور تیز ہنسی کی آوازیں کھلی کھڑکی میں سے تیرتی ہوئی اندر آ رہی تھی سپسٹ روپ سے گاؤں تک جانے والی گلی اس جھرموٹ کے بہت قریب سے گزرتی ہوگی جہاں یہ مکان بنا تھا گونٹ مورتی کی طرح ستھر ہو گیا اور اپنی آنکھیں پھاڑ کر آوازیں سنتا رہا مورفن نے پھپکارتے ہوئے اپنا مہوں ان آوازوں کی طرف گھمایا اس کے چہرے پر بھوکا بھاؤ تھا میروپی نے اپنا سیر اٹھایا ہیری نے دیکھا کہ اس کا چہرہ بلکل سفید ہو گیا تھا پرشت 188 ہی بھگوان کتنا بورا مکان ہے ایک لڑکی کی آواز کھلی کھڑکی سے اتنی صاف سنائی دی جیسے وہ کمرے میں ان کے پاس ہی کھڑی ہو تمہارے ڈیڈی اس خندہر کو گرواتے کیوں نہیں ہیں ٹوم یہ ہمارا نہیں ہے ایک یوک کی آواز آئی گھاٹی کے دوسری طرف کی ہر چیز ہماری ہے لیکن یہ مکان بھورے گونٹ اور اس کی سنتانوں کا ہے لڑکا پاگل ہے اور تمہیں وہ کہانیاں سننی چاہیے جو گاؤں والے اس کے بارے میں سناتے ہیں لڑکی ہنسنے لگی ہا 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 ٹاپوں کی آواز اب تیز ہوتی جا رہی تھی مورفن نے اپنی کرسی سے اٹھنے کی کوشش کی اس کے پتا نے سرپ بھاشا میں چتاونی دیتے ہوئے کہا اپنی جگہ پر بٹھے رہو ٹوم لڑکی کی آواز دوبارہ آئی اور یہ سپشٹ تھا کہ اب وہے لوگ مکان کے بہت قریب آ چکے تھے ہو سکتا ہے میں غلط ہوں لیکن کیا کسی نے اس دروازے پر کیل سے سانپ لٹکا دیا ہے ہے بھگوان تم صحیح کہہ رہی ہو آدمی کی آواز آئی یہ اس کے لڑکے کا کام ہوگا میں نے تمہیں بتایا تھا نا اس کا دماغ ٹھیک نہیں ہے ادھر مت دیکھو سیسیلیا ڈارلنگ ہسی کی کھنکن ہاتھ اور ٹاپوں کی آواز اب دور ہوتی جا رہی تھی ڈارلنگ مارفن سرپ بھاشا میں بدبود آیا اور اپنی بہن کی طرف دیکھنے لگا اس نے اسے ڈارلنگ کہا تو اب وہ تمہیں پسند نہیں کرے گا میروپی کا چہرہ اب اتنا سفید پڑ گیا تھا کہ ہری کو لگا وہ بے ہوش ہونے والی تھی یہ کیا ہے گونٹ نے تی کی آواز میں سرپ بھاشا میں پوچھا اور اپنی بیٹی کی طرف دیکھا تم نے کیا کہا مارفن وہ اس مگلو کو پسند کرتی ہے مارفن نے دشتتہ سے اپنی بہن کی طرف گھورتے ہوئے کہا جو اب دہشت میں لگ رہی تھی اس کے گزرتے سمیں وہ ہمیشہ بھگیچے میں رہتی ہے اور باغڑ میں سے جھانک کر اسے دیکھتی رہتی ہے اور کل رات کو میروپی نے وینتی کے انداز میں اپنا سر جھٹکے سے ہلایا لیکن مارفن بے رہمی سے آگے بولتا رہا وہ کھڑکی سے باہر جھانک رہی تھی اور اس کے گھر لوٹنے کا انتظار کر رہی تھی گونٹ نے دھیرے سے کہا ایک مگلو کو دیکھنے کے لیے کھڑکی سے باہر جھانک رہی تھی لگتا تھا گونٹ پریوار کے تینوں صدر سے آگڈین کو بھول گئے تھے جو پھپکارنی کی آوازوں سے کچھ نہیں سمجھ پایا تھا اور چکرانے کے علاوہ چڑھ بھی رہا تھا کیا یہ سچ ہے گونٹ نے زہر بجھی آواز میں کہا اور آتنکت لڑکی کی طرف ایک قدم بڑھایا میری بیٹی ناغیش ناک شکتی کے شد خاندان کی وارث گندے گھٹیا خون والے مگلو کی دیوانی ہے میروپی نے اپنا سر تیزی سے ہلایا اور دیوار پر دباؤ ڈالا لیکن کچھ بول نہیں پائی لیکن میں نے اسے مزا چکھا دیا ڈیڈی مورفن کھل کھلاتا ہوا بولا جو وہ قریب سے گیا تو میں نے اسے مزا چکھا دیا اس کے چہرے پر بہت سارے پھوڑے ہو گئے تھے اس کے بعد وہ اتنا سندر نہیں دکھ رہا تھا ہے نا میروپی گندی ناکارہ خون کی گدار گونٹ گرزا اور اپنا سنیم کھو بیٹھا اس کے ہاتھ اس کی بیٹی کے گلے پر کس گئے ہری اور آگڈین دونوں ہی ایک ساتھ چکھے نہیں آگڈین اپنی چھڑی اٹھا کر چلائے ریلوشیو گونٹ اپنی بیٹی سے دور پھنکا گیا وہ ایک کرسی سے ٹکراکت پیٹ کے بل گر پڑا غصے سے گرستہ ہوا مورفن اپنی کرسی سے اچھلا اور آگڈین کی طرف دور پڑا وہ خون سے سنہ چاکو لہرا رہا تھا اور اپنی چھڑی سے ہر طرف منتر مارتا جا رہا تھا آگڈین جان بچا کر بھاگا ڈمبلڈور نے اشارہ کیا کہ انہیں بھی اس کے پیچھے چل دینا چاہیے ہری نے آدیش کا پالن کیا میروپی کی چیخیں اس کے کانوں میں گونچتی نہیں آگڈین سر پر ہاتھ رکھ کر راستے پر تیزی سے بھاگا اور مکھے گلی میں پہنچ گیا وہاں وہ اکھروڑ جیسے رنگ والے ایک چمکدار گھوڑے سے ٹکرا گیا جس پر کالے بالو بالا ایک بہت آکرشک یوک بیٹھا تھا وہ اور اس کے پاس بھورے گھوڑے پر سواری کر رہی سندر لڑکی آگڈین کو دیکھ کر جم کر ہنسے جو گھوڑے سے ٹکرا کر دور اچھل گیا اور دوبارہ چل پڑا اس کا فروک کوٹ اڑ رہا تھا وہ سر سے پیر تک دھول سے ڈھکا ہوا تھا تتہ گلی میں جان چھڑا کر بھاگ رہا تھا مجھے لگتا ہے اتنا کافی ہے ہیری ڈمبلڈور نے کہا انہوں نے ہیری کی کوہونی پکڑ کر اسے کھینچا اگلے ہی پل وہ دونوں اندھیرے میں اڑنے لگے اور پھر وہ ڈمبلڈور کے آفیس میں پہنچ گئے جہاں اب دھنڈل کا ہو چکا تھا پرشت ایک سو نبے اس لڑکی کا کیا ہوا ہیری نے تتکال پوچھا جب ڈمبلڈور نے اپنی چھڑی لہرہ کر کچھ اور لیمپ چلائے میروپی یا اس کا جو بھی نام تھا اوہ وہ بچ گئی ڈمبلڈور نے کہا اور اپنی ڈیسک پر بیٹھ کر ہیری کو بھی بیٹھنی کا اشارہ کیا اوگڈر اندردھیان ہو کر منترالے پہنچ گیا اور پندرہ منٹ میں دلبل کے ساتھ لوٹا مورفن اور اس کے پتا نے لڑنے کی کوشش کی لیکن وہ ہار گئے انہیں مکان سے لے جایا گیا اور بعد میں انہیں نیائے سبحانے سزا دی مورفن پہلے بھی کئی مگلووں پر حملے کر چکا تھا اسے تین سان کے لیے از کعبہ کان بھیج دیا گیا ماروولو کو چھے مہینے کی سزا ملی کیونکہ اس نے آگڈین کے علاوہ منترالے کے کئی کرمچاریوں کو بھی غائل کیا تھا ماروولو ہیری نے حیرانی سے دھورایا صحیح کہا ڈمبلڈور نے مسکراتے ہوئے کہا مجھے یہ دیکھ کر خوشی ہوئی کہ تم سمجھ گئے وہ بڑھا آدمی وولیمانٹ کا نانا تھا ہاں ڈمبلڈور نے کہا ماروولو اس کا بیٹا مورفن اور اس کی بیٹی میروپی گونٹ خاندان کے آخری وارث تھے گونٹ خاندان ایک بہت پراشین جادوگر خاندان تھا اس خاندان میں کئی پیرنیوں سے عوض تھرتا اور ہنسا کا تحاظ چلا آ رہا تھا کیونکہ وہ اپنے ہی کجنس میں ویوہا کرتے تھے سمجھداری کی کمی اور شاہی تھاٹ بات کے مہوں کا ملہ جلہ پر رام یہ ہوا کہ ماروولو کے پیدا ہونے سے کئی پیرنی پہلے ہی پریوار کی تیزوری خالی ہو گئی تھی جیسا تم نے دیکھا وہ گندگی اور غریبی میں رہ رہا تھا اس کا صحبہ بہت برا تھا اسے بہت گھمنڈ تھا اور اس کے پاس دو پاریوارک نشانیاں بچی تھیں جنہیں وہ اپنے بیٹے جتنا اور اپنی بیٹی سے زیادہ چاہتا تھا تو میروپی ہیری نے اپنی کرسی پر آگے جھکتے ہوئے اور ڈمبلڈور کی طرف کھوڑتے ہوئے کہا تو میروپی سر کیا اس کا مطلب ہے کہ وہ والڈی مارٹ کی ماں تھی ہاں ڈمبلڈور نے کہا اور اس کے علاوہ ہم نے والڈی مارٹ کے پتا کی جھلک بھی دیکھی تھی کیا تمہارا دھیان اس طرف گیا تھا وہ مگلو جس پر مورفن نے حملہ کیا تھا گھوڑے پر بیٹھا آدمی ٹرشٹ ایک سو اکیا نوے بہت بڑھیا ڈمبلڈور نے مسکراتے ہوئے کہا ہاں وہ ٹام ریڈل سینئر تھا وہ سندر مگلو جو گھوڑے پر بیٹھ کر گونٹ کے مکان کے پاس سے نکلتا تھا اور جس سے میروپی گونٹ من ہی من بہت پیار کرتی تھی اور آخر میں ان کے شادی ہو گئی ہیری نے اوشواس کے ساتھ کہا کیونکہ وہ یہ کلپنا نہیں کر پا رہا تھا کہ ان دونوں میں پریم کیسے ہو سکتا تھا ڈمبلڈور نے کہا مجھے لگتا ہے تم یہ بھول رہے ہو کہ میروپی ایک جادوگر نہیں تھی مجھے لگتا ہے کہ پتا کی دہشت کے کارن اس کی جادوی شکتیاں کمزور پڑ گئی ہوں گی جب مار وولو اور مورفن اس کا بان پہنچ گئے تو وہ زندگی میں پہلی بار اکیلی اور سوطن ترہو گئی میرے خیال سے تب وہ اپنی یوگیتہ کے ساتھ پورا نیائے کر پائی ہوگی اور اس نے اس حتاش زندگی سے مکتی پانے کی یوجنہ بنائی ہوگی جو وہ پچھلے اٹھارہ سالوں سے جی رہی تھی کیا تم سوچ سکتے ہو کہ میروپی نے کونسا قدم اٹھایا ہوگا جس کی وجہ سے ٹام ریڈل اپنی مگلو پریمکہ کو بھول کر میروپی کے پیار میں پاگل ہو گیا ہو سم مہنشاہ ہاری نے سجھاؤ دیا یا پھر پریم کارہ بہت بڑھیا ویقتی کا طروب سے مجھے لگتا ہے کہ اس نے پریم کارے کا استعمال کیا ہوگا مجھے یقین ہے کہ اس کا استعمال اسے زیادہ رومانٹک لگا ہوگا اور مجھے نہیں لگتا کہ اسے اس کے استعمال میں کوئی خاص مشکل آئی ہوگی جب کسی گرم دن ریڈل اکیلا گھوڑے پر نکل رہا ہوگا تو اسے ایک گلاس پانی کے لیے روکنا مشکل نہیں رہا ہوگا چاہے جو ہو بہت زبردست سکینڈل ہو گیا تم اس گبشپ کی کلپنا کر سکتے ہو جب زمیندار کا بیٹا غریب کی بیٹی میروپی کے ساتھ بھاگ گیا لیکن گاؤوانوں کا صدمہ مار وہ لوگ کے صدمے کے آگے کچھ نہیں تھا جب وہ عزقابان سے لوٹا تو اسے امید تھی کہ اس کی بیٹی ڈائنی ٹیبل پر گرم کھانا تیار کر کے اس کا انتظار کر رہی ہوگی اس کے بجائے اسے پورے گھر میں ایک انچ دھول اور اس کی الویدہ کی چٹھی ملی جس میں اس نے بتا دیا تھا کہ اس نے کیا کیا ہے جہاں تک پتا چلا ہے اس کے بعد مار وولو نے اپنی بیٹی کے نام یا استطرق کا ذکر تک نہیں کیا ہو سکتا ہے بیٹی کے بھاگ جانے کے صدمی کی وجہ سے اس کی موت جلدی ہوئی ہو یا پھر وہ کھانا بنانا نہیں سیکھ پایا ہوگا پرشٹ ایک سو بانوے عزقابان نے مار وولو کو بہت کمزور کر دیا تھا اور وہ مارفن کو لوٹتا دیکھنے کے لیے زندہ نہیں رہ پایا اور میروپی وہ وہ مر گئی ہے نا وولی موٹ انا تھالائے میں بڑا ہوا تھا ہے نا ہاں سچ مجھ ڈمبلڈور نے کہا ہمیں یہاں تھوڑا اندازہ لگانا ہوگا حالانکہ مجھے نہیں لگتا کہ گھٹناوں کا اندازہ لگانا مشکل ہوگا دیکھو بھاگ کر شادی کرنے کے کچھ مہینے بعد ٹوم ریڈل لٹل ہنگلٹن کی اپنی جاگیر میں لوٹ آیا لیکن اس کی پتنی اس کے ساتھ نہیں تھی آس پڑوس میں یہ افوا پھیل گئی کہ وہ دھوکہ دینے اور پھنسانے کی بات کر رہا تھا مجھے لگتا ہے اس کا مطلب یہ تھا کہ اس پر جادو کیا گیا تھا جو اب اٹھ چکا تھا حالانکہ مجھے لگتا ہے کہ اس نے اس شبتوں کا پرائیوگ کرنے کی حمت اس لئے نہیں کی ہوگی تاکہ لوگ اسے پاگل نہ سمجھیں گاؤں والوں نے اس کے باتیں سن کر سوچا کہ میروپی نے ٹوم ریڈل سے جھوٹ بول کر یہ ناتک کیا تھا کہ وہ اس کے بچے کی ماں بننے والی ہے اور اسی لئے ریڈل نے اس سے شادی کی تھی لیکن اسے بچہ تو ہوا تھا ہاں لیکن شادی کی ایک سال بعد ٹوم ریڈل اسے گربووتی چھوڑ کر لوٹ آیا تھا کیا گھڑ بڑ ہو گئی ہیری نے پوچھا پریم کارڈی نے کام کرنا کیوں بند کر دیا ڈمبلڈور نے کہا ایک بار پھر اس کا اندازہ ہی لگایا جا سکتا ہے لیکن میرا ماننا ہے کہ میروپی اپنے پتی سے بے انتہاں پیار کرتی تھی اس لئے اس سے یہ برداشت نہیں ہوا ہوگا کہ وہ اسے جادو سے اپنا حلام بنا کر رکھے مجھے لگتا ہے اس نے یہ فیصلہ کیا ہوگا کہ وہ اسے کارڈھا بنا کر دینا بند کر دیں شاید خود دیوانی ہونے کے کارن اسے یہ لگا ہوگا کہ اس کا پتی بھی اب تک اسے پریم کرنے لگا ہوگا شاید اس نے سوچا ہوگا کہ وہ ہونے والے بچے کی خاطر رکھ جائے گا اگر ایسا تھا تو اس کے یہ دونوں ہی اندازیں غلط تھے ٹوم ریڈل اسے چھوڑ کر آ گیا دوبارہ اسے دیکھنے تک نہیں گیا اور اس نے کبھی یہ پتہ لگانے کا کشت تک نہیں کیا کہ اس کے بیٹے کا کیا ہوا باہر کا آسمان سیاہی جتنا کالا ہو چکا تھا اور ڈمبلڈور کے آفیس کے لیمپ اب پہلے سے زیادہ تیزی سے چمکتے دکھ رہی تھے پرشت ایک سو تیرانوے ہیری مجھے لگتا ہے کہ آج رات کے لیے اتنا ہی کافی ہے ڈمبلڈور نے ایک دو پل بعد کہا ہاں سر ہیری نے کہا وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا لیکن اس نے چلنا شروع نہیں کیا سر کیا وولے مارٹ کے اتید کے بارے میں یہ سب جاننا مہتپون ہے مجھے لگتا ہے بہت ہی مہتپون ہے ڈمبلڈور نے کہا اور کیا کیا اس بھوشوانی سے کوئی سممند ہے اس کا بھوشوانی سے پورا سممند ہے ٹھیک ہے ہیری نے کہا وہ تھوڑی دوویدہ میں تھا لیکن پھر بھی اسے تسلی مل گئی وہ جانے کے لئے مڑا لیکن تب ہی اس کے مند میں ایک اور سوال آیا اور وہ دوبارہ مڑا سر آپ نے مجھے جتنا کچھ بتایا ہے کیا وہ میں رون اور ہرمائنی کو بتا سکتا ہوں ڈمبلڈور ایک پل تک اس کی طرف دیکھ کر سوچنے کے بعد بولے ہاں مجھے لگتا ہے کہ مسٹر ویزلی اور مس گرنجر خود کو وشوستنیے ثابت کر چکے ہیں لیکن ہیری تم انہیں یہ چیتاونی دے دینا کہ وہ یہ بات کسی کو بھی نہ بتائیں اگر یہ بات چاروں طرف پھیل جائے کہ میں لارڈ والڈیمارٹ کے رہسیوں کے بارے میں کتنا کچھ جانتا ہوں یا شک کرتا ہوں تو یہ اچھا نہیں رہے گا نہیں سر میں صرف رون اور ہرمائنی کو ہی بتاؤں گا گوڈ نائٹ وہ دوبارہ مڑا اور دروازے تک پہنچ گیا تب ہی اس نے ایک چیز دیکھی جر جر پائیوں کی ایک چھوٹی ٹیبل پر چاندی کے بہت سے ینتروں کے بیچ سونی کی ایک بھدی انگوٹھی رکھی تھی جس میں ایک بڑا چٹکا ہوا کالا پتھر جڑا تھا سر ہری نے اس کی طرف کھورتے ہوئے کہا یہ انگوٹھی ہاں ڈمبلڈور نے پوچھا جب ہم اس رات کو پروفیسر سلگھون سے ملنے گئے تھے تو آپ اسے پہنے ہوئے تھے ہاں میں پہنے ہوئے تھا ڈمبلڈور سے احمد ہو گئے لیکن کیا یہ سر کیا یہ انگوٹھی وہی نہیں ہے جو ماروول مونٹ نے آگڈن کو دکھائی تھی پرشت ایک سو چورانوے ڈمبلڈور نے اپنا سر چھکایا وہی ہے لیکن کیسے کیا یہ آپ کے پاس ہمیشہ سے ہے نہیں یہ مجھے حالی میں ملی ہے ڈمبلڈور نے کہا دراصل جب میں تمہارے انکل آنٹی کے یہاں سے تمہیں لینے گیا تھا اسے کچھ دن پہلے ہی یہ مجھے ملی تھی یعنی اس سمیں کے آسپاس جب آپ کے ہاتھ میں چوٹ لگی تھی سر ہاں ہیری اسی سمیں کے آسپاس ہیری جھچکا ڈمبلڈور مسکر آ رہے تھے سر آپ کی چوٹ کیسے اب بہت دیر ہو چکی ہیری میں تمہیں وہ کہانی کسی اور دن سناوں گا گوڈ نائٹ گوڈ نائٹ سر